بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے والے سرداروں کی سرکردگی میں اس نے حسن خان کی سرکوبی کے لئے مقرر کیا جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو وہ خود لے کر پہلے ہی کی طرح عیسیٰ خان کرد پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا کافی دیر تک یہ جنگ جاری رہی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور فضاوں میں تاریخی پہل گئی اس تاریخی میں حسن خان کچھ اس خونخواری سے حملہ آور ہوا کہ اس کا مقابلہ کرنے والے احمد شاہ کے لشکری جی چھوڑ بیٹھے انہوں نے اس موقع پر سب سے بڑی ہماقت یہ کی کہ پسپاہ ہوتے ہوئے عبداللہ کی طرف جانے کے بجائے میدان خالی چھوڑ دیا اور میدان جنگ سے باکڑی ہوئے ان کی اس ہماقت اور بیوقوفی سے حسن خان نے پورا فائدہ اٹھایا اور اس نے باکتے ہوئے لشکر کا تاکب کیا اور پورے لشکر کو اس نے تہہ تیخ کر دیا لشکر کے ایک حصے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد حسن خان اپنے لشکر کو لے کر مڑا اور عبداللہ کی پورت کی طرف سے وہ حملہ آور ہو گیا تھا اب عبداللہ پر دشمن کے دو طرفہ حملے شروع ہو گئے تھے سامنے کی طرف سے عیسیٰ خان خرد بڑی خونخواری سے حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا جبکہ وہ توڑی دیر پہلے پسپاہ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا اور اب جب اس سے خبر ہوئی کہ پورت کی طرف سے حسن خان بھی حملہ آور ہو گیا ہے تو عیسیٰ خان اور اس کے لشکرین کے حاصلے بلند ہو گئے تھے لہٰذا وہ بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونے لگے تھے اس دو طرفہ حملوں کے باوجود عبداللہ اپنے لشکر کو لے کر دشمن کے سامنے جمع رہا کافی دیر تک وہ پورت کی طرف سے حسن خان اور سامنے کی طرف سے عیسیٰ خان کی حملوں کو روکتا رہا لیکن لمحہ بلمحہ حالات عبداللہ کی غرف سے نکلتے جا رہے تھے اس لئے کہ اس کے لشکر کو پہلے ہی حسن خان نے کاٹ کر رکھ دیا تھا جبکہ دو طرفہ حملہ سے عبداللہ کے لشکر کو مزید ناقابل تلاف نقصان پہنچ رہا تھا جس کے باعث اس کے لشکری بھی لمحہ بلمحہ جی چوڑتے جا رہے تھے پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ عیسیٰ خان کرد اور حسن خان نے اندازہ لگا لیا کہ اب عبداللہ کے لشکری میدان جنگ چوڑ کر باغنے ہی والے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی اور وہ بڑی تیزی سے عبداللہ کے لشکر پر اچھانے لگے تھے جلد ہی اس دو طرفہ حملوں سے عبداللہ کے لشکر میں ابتری پہل گئے اور اس کے لشکری دشمن کا سامنا کرنے کے بجائے ادھر ادھر باغ کر اپنی جانے بچانے کی کوشش کرنے لگے تھے اس صورتحال سے حسن خان اور عیسیٰ خان کرد نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ کے باغنے والے لشکریوں کا قتلیام شروع کر دیا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبداللہ اپنے چند لشکریوں کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر باغنے میں کامیاب ہو سکا اس کے باقی لشکریوں کو عیسیٰ خان کرد اور حسن خان نے تہہ تیغ کر دیا تھا دوسری طرف احمس عبدالی نے مشہد شہر سے بڑی تیزی اور برق افتاری سے نیشہ پور شہر کی طرف رخ گیا نیشہ پور کے اندر ایک مضبوط قلعہ تھا اس کی علاوہ شہر کی فصیلی بھی کافی مضبوط تھی شہر پر جعفر خان حکمران تھا جبکہ شہر کے قلعہ پر عباس قلی خان سے پاسادار کے حیثیر سے متعین تھا احمس عبدالی اپنے لشکر کے ساتھ نیشہ پور پہنس گیا اور اس نے عباس قلی خان سے قلعہ اس کے حوالے کرنے کے لئے کہا عباس قلی خان نے انیشہ پور کا قلعہ احمس عبدالی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اس سلسلے میں اس نے اپنے مامو حاجی صحفودین خان سے مشورہ کیا حاجی صحفودین خان جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور ماضی میں وہ نادرشاہ کے ساتھ انگنت جنگوں میں بھی حصہ لے چکا تھا صحفودین نے اپنے بانجے عباس قلی کو مشورہ دیا کہ موسم سرما کی آمد تک کسی نہ کسی طرح احمس شاہ کو ٹالنا چاہیے اور جب برفباری اور سخت سردی کی ابتدا ہوگی تو احمس شاہ خود ہی اپنی لشکر کے ساتھ نیشہ پور شہر سے باکڑا ہوگا بہرحال احمس شاہ عبدالی کے ساتھ سخت مقابلہ کرنے کے لئے صحفودین خان اور عباس قلی خان دونوں مامو بانجا سرما کے شروع ہونے کا انتظار کرنے لگے دونوں مامو بانجا نے علیدہ علیدہ احمس شاہ سے سلسلہ جمباتی شروع کیا اور آخر کار اسے آسانی سے سلہ کی طرف مائل کر لیا جبکہ عباس قلی خان جعفر خان کے ساتھ مل کر نیشہ پور شہر اور اس کے قلعہ کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے لگا تھا جون جون وقت گزرتا رہا عباس قلی خان کا مامو سیفدین خان ٹال مٹول اور وقت گزارنے کے لئے احمس شاہ سے مراسلت کرتا رہا اور لکھتا رہا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کو کچھ وقت درکار ہوگا بڑے سیفدین خان کی سادگی پر اعتماد کرتے ہوئے احمس شاہ محاصرہ کر کے مطمئن ہو گیا اور اس کی چال کو سمجھ نہ سکا سیفدین نے گفتر شنید میں اتنا وقت لگا دیا کہ موسم سرما پوری شیدت کے ساتھ شروع ہو گیا تھا پھر احمس شاہ اور اس کی لشکریوں کی بدقسمتی کے اس سال موسم سرما بھی انتہائی سخت اور اس شیدت کے ساتھ شروع ہوا تھا بیشتر اس کے کہ احمس شاہ کے لشکری خندقے کھول لیتے اور ان میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے برہباری اور سمان رسد کی کمی نے ان کے مسائل میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور پھر برہباری میں بغیر کسی پناہ کے نیشاہ پور شہر کا محاصرہ جاری رکھنا ان کے لئے انتہائی مشکل اور دشوار ہوتا چلا جا رہا تھا احمد شاہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر نیشاہ پور کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو ہو سکتا ہے اور آسان کی سمت سے دوسری قوتیں نیشاہ پور شہر والوں کی مدد کیلئے آ جائیں اور اس صورتحال میں اس کیلئے مسائل اٹھ کڑے ہو سکتے ہیں لہٰذا وہ جل از جل نیشاہ پور پر اپنا قبضہ اور تسولت مکمل کرنا چاہتا تھا اس مقصد کیلئے احمد شاہ نے توفانی برہباری کے پرواہ کیے بغیر نیشاہ پور شہر پر زوردار حملے کرنے شروع کر دیا تھے لیکن یہاں احمد شاہ کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جو ہی اس کی لشکری حملہ آور ہوتے شہر کی فصیل سے ان پر کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے پھینکے جاتے تنگ آ کر احمد شاہ عبدالی کے پاس جو بڑی توپ تھی اسے مناسب فاصلہ پر لے جا کر شہر کی فصیل پر گولے برسائے گئے آخر فصیل کے اندر شگاف پڑ گیا لیکن اس وقت تک چونکہ رات ہو چکی تھی اور سخت اندیرہ ہو گیا تھا لہٰذا احمد شاہ کے لشکری فصیل میں شگاف پڑنے کے باوجود شہر میں داخل نہ ہو سکے ان کا خیال تھا کہ رات کے وقت اگر شگاف پر نہ ہو سکے تو صبح وہ انہی شگافوں سے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور اگر شہر والوں نے رات و رات شگاف پر کر دئے تو وہ تھوپ کے گولے برسا کر دوبارہ فصیل شہر میں شگاف کر کے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے دوسری طرف شہر کے حکمران جعفر خان رقلہ کے محافظ عباس قلی خان اور اس کے مامو سیفدین نے بھی بڑی چالاکی اور دنشمندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے رات کے وقت توپ کے گولے سے پڑنے والے شگافوں کو پر نہیں کیا بلکہ فصیل کے شگافوں کو ویسے ہی کا ویسے رہنے دیا تاہم رات کے وقت وہ اپنی لشکریں کو حرکت ملائے اور فصیل کے اندر جہاں جہاں بھی شگاف پڑا تھا وہاں پر گہرے کوئیں کھو دیئے تھے ان کوئوں کے اندر گانس پونس بر دیا گیا اور ان کوئوں کو اوپر سے بھی گانس پونس اور تن کے ڈال کر ڈامپ دیا گیا تھا اور شگافوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر اپنی لشکر کو اہم سا عبدالی کے لشکریں کو روکنے کے لئے مستعد بٹا دیا تھا رات جب ختم ہوئی سورج تلو ہوا اہم سا اور اس کے لشکریں نے دیکھا کہ رات کے وقت توپ کے گولے چلا کر انہوں نے جو شہر کی فصیل کے اندر شگاف ڈالے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں اور اہل شہر نے ان شگافوں کو پور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اہم سا عبدالی اور اس کے لشکری خوش ہوئے اور وہ ان شگافوں کی طرف بڑھے تاکہ شہر میں داخل ہو کر فیصلہ کون زرب لگائی جا سکے اہم سا عبدالی کا لشکر ان شگافوں سے شہر میں داخل ہوا سینکڑوں کی تعداد میں لشکری کوئیں میں گر پڑے اس کے ساتھی نیشا پور کے لشکری نے کوئے کے اندر اور اوپر رکے ہوئے گانس پونس کو آگ لگا دی جس کی بنا پر اہم سا عبدالی کے سینکڑ سپاہی آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے تھے اہم سا عبدالی کو جب خبر ہوئی کہ اس کے بیشمار سپاہی کوئے میں لگے آگ سے جل کر ہلاک ہو گئے ہیں وہ بڑا سیخ پاہ ہوا اور نیشا پور پر اس نے زوردار حملے شروع کیے اور حمد اور جمع مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سپاہیوں کے ساتھ فصیل کے ایک برج پر بھی قبضہ کر لیا تھا لیکن ایرانیوں نے اس برج پر توپ سے آگ برسا کر اہم سا عبدالی کے لشکریوں کو وہ برج خالی کر دینے پر مجبور کر دیا تھا جس وقت برج پر قبضہ کرنے والے اہم سا عبدالی کے لشکری برج خالی کر رہے تھے این اس وقت انگینت ایرانی جنگ آزماؤں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا جس سے اہم سا عبدالی کے وہ سپاہی جو برج سے نکل رہے تھے افراتفری کا شکار ہو گئے بہت سے اس افراتفری میں ایرانیوں کے ہاتھوں مارے گئے این اس وقت جبکہ نشاپور شہر سے باہر اہم سا عبدالی اپنے لشکر کا سخت محاصرہ اٹھانے کے بعد شاشوپانس کے علم میں پڑا ہوا تھا اسے یہ خبر ملی کہ مازندان میں عبداللہ کو شکست ہوئی ہے اس کے سارے لشکریوں کو موت کے گاٹ اتار دیا کیا ہے اور یہ کہ قراصان کا ایک لشکر نشاپور شہر کے لوگوں کی مدد کیلئے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ خبر سن کر اہم سا عبدالی نشاپور کا محاصرہ اٹھا لینے کے متعلق سوچنے لگا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے محاصرہ جاری رکھا تو سامنے کی طرف سے نشاپور کا لشکر نکل کر اس پر حملہ آور ہوگا اور پرشت کی طرف سے خوراسان کی طرف سے آنے والے لشکری اس پر ٹوٹ پڑیں گے اس طرح دو طرفہ حملے میں وہ کہیں کا نہ رہے گا اس دو طرفہ حملے سے بچنے کے لئے اہم شانی بڑی اجلت سے کام لیا شہر کا محاصرہ اس نے ترک کر دیا تیزی کے ساتھ سفر کرنے کے لئے خیموں، اسباب اور توپ خانہ کے ایک بڑے حصے کو اس نے وہیں چھوڑا بہت سا جنگی سامان بھی برباد کر ڈالا اس افرطفری کے علم میں جب اس نے کوچ کیا تو اس کے بہت سے آدمی اور بار برداری کے جانور بھی راستے میں برفباری کے باعث ہلاک ہو گئے تھے برفباری اور سردی اتنی شدید تھی کہ نیشہ پور کا محاصرہ ختم کرنے کے بعد لگاتار سفر کرتے ہوئے اہم شانی جب کیافر کے قلعے میں آ کر قیام کیا تو یہاں اس کے اٹارہ ہزار سپاہی صرف ایک رات سردی سے ہلاک ہو گئے دوسرے روز کیافر کے قلعے سے اہم شاہ عبدالی نے خوش کیا اور جس وقت وہ ہاری نام کے دریا کو عبور کر رہا تھا تو تقریباً اٹارہ ہزار کے قریبی اس کے مزید سپاہی ہلاک ہو گئے اس لئے کہ برفباری کے باعث دریاہ ہاری منجمد ہو جگا تھا اور جس وقت اہم شاہ عبدالی کے لشکری منجمد دریاہ کے اوپر باگتے ہوئے گزرنے لگے تو ان کے پاؤں تلے سے برف بیٹھ گئی اور بے شمار سپاہ برفانی پانی میں غرق ہو گئی اس طرح نیشہ پور شہر سے باہر ناکامی کا سامنا دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سپاہ کا ناقابل تلافی نقصان اٹھاتے ہوئے اہم شاہ عبدالی کندہار کا رخ کرنا چاہتا تھا لیکن اہم شاہ عبدالی کی مزید بدقسمت ہی کے جس وقت وہ کندہار کے رخ پر سفر کر رہا تھا اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ ہراز شہر کا ایک سردار درویش علی خان بغاوت اور سرکرشی پر آمادہ ہے اور وہ کسی بھی وقت لشکر ترتیب دے کر ہراز پر قبضہ کر سکتا ہے اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ کندہار کی طرف بڑھتے ہوئے اہم شاہ عبدالی یک دم رک گئے اور کندہار کی طرف جانے کے بجائے اس نے بڑی تیزی سے ہراز کا رخ کیا اس نے ہراز میں داخل ہوتے ہی درویش علی خان کو گریفتار کر لیا اور اسے قید میں ڈال دیا چند روز تک ہراز میں قیام کر کے اس نے وہاں کے عمر کو درست کیا اپنے بیٹے مرزا تیمور خان کو ہراز کا والی مقرر کیا اور خود بڑی تیزی سے کندہار کی طرف روانہ ہو گیا تھا جس وقت احمد شاہ عبدالی اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ کندہار شہر سے باہر خیمہ جان ہوا تو اس نے اپنے ساتھی اور خادم خاص یا قوت خان کو درویش عبداللہ کو بولانے کیلئے روانہ کیا تھوڑی ہی دیر بعد جب درویش عبداللہ عبدالی کے خیمے میں داخل ہوا تو احمد شاہ نے اسے اپنے قریب بیٹے کو نشیس تھی پھر اسے مخاطب کر کے احمد شاہ پوچھنے لگا درویش عبداللہ یہ تو کہو عبداللہ جسے ہم نے عارضی طور پر شاہ پسند کا لقب دے کر مازندان کی مہم پر روانہ کیا تھا اس کا کیا ہوا احمد شاہ عبدالی کے اس سوال پر درویش عبداللہ کا چہرہ بے بسی اور بیچارگی میں پیلا ہو گیا تھا تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر وہ کچھ سوچتا رہا پھر وہ کہنے لگا پاشا مازندان کی مہم میں عبداللہ کو شکست ہوئی ہے دراصل اس جنگ میں عبداللہ نے کسی بھی قسم کی کوئی کوتہ ہی یا کم ہی نہیں رہنے دی اور یہ احمد شاہ عبداللی فورا درویش عبداللہ کی بات کاٹھتی ہوئے کہنے لگا درویش عبداللہ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ عبداللہ کو کیسے اور کیوں شکست ہوئی ہے درویش عبداللہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے اس پر درویش عبداللہ پھر شرم ساری کیسے انداز میں کہنے لگا پاشا عبداللہ مازندان سے اس وقت لوٹا تھا جس وقت آپ نیشاپور کی مہم سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا کر کوز کرنے والے تھے پاشا وہ اسی وقت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بری طرح زخمی تھا میں نے اسے روک لیا اس لئے کہ پاشا تم بھی اس وقت نیشاپور کی مہم کی ناکامی کے وجہ سے بری طرح اپنی ذہنی توازن میں نہ تھے اس کی علاوہ پاشا عبداللہ بری طرح زخمی ہے اور میں اس کی تیمارداری بڑی دلجمی سے کرتا رہا اور اب وہ برکل ٹھیک ہے اور تمہاری خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے اس پر احمد سا عبداللی فیشلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا درویش عبداللہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ مازندان کی جنگ میں عبداللہ زخمی ہو گیا تھا اور یہ کہ اسے تیمارداری کی ضرورت تھی پاشا یہ لڑکا بڑا حساس اور کمگوہ ہے جس وقت آپ کا خاتم خاص یا کوت مجھے بلانے گیا تو یہ عبداللہ بھی میرے ساتھ آیا وہ اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کڑا ہے مجھے اس نے اندر بیجا ہے کہ احمد سا جو اس کے متعلق حکم صادر کرے اسے آگاہ کر دیا جائے درویش عبداللہ کے اس انکشاف پر احمد سا عبدالی جس نے اپنے سامنے انگیٹی پر جلتی ہوئی آگ پر ہاتھ پیلا رکے تھے چونکر اٹھ کڑا ہوا اور پھر بڑی تیز نگاہوں سے وہ درویش عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا درویش عبداللہ کمال ہے تم جانتے ہو کہ باہر سخت سردی ہے اس کے باوجود تم عبداللہ کو میرے خیمے کے باہر کڑا کر کے آئے ہو اس پر درویش عبداللہ اپنی بیباسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا پاشا میں نے تو اسے کہا کہ چلو اندر پاشا کے سامنے جاؤ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے چونکہ مازندان میں اپنی پہلی مہم میں ہی شکاست ہوئی ہے لہٰذا میں ایک مجرم ہو اور مجرم کے حیثیت سے میں اسی وقت پاشا کے سامنے جاؤں گا جب وہ مجھے طلب کرے گا اس پر احمد شاہ عبداللی نے عجیب سے انداز میں درویش عبداللہ کی طرف دیکھا پھر وہ بڑی تیزی سے اپنے خیمے سے نکل کر باہر آیا درویش عبداللہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا خیمے سے نکل کر احمد شاہ عبداللی نے دیکھا خیمے کے دروازے کی قریبی عبداللہ گردن جکائے کڑا تھا احمد شاہ عبداللی توڑی دیر تک پڑے انہماک اور توجہ سے اپنے خیمے سے اسے باہر دیکھتا رہا عبداللہ بھی اس کے سامنے خاموش کڑا تھا اس موقع پر احمد شاہ عبداللی نے عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھا بیرم خان کے بیٹے تم یوں اجنبیوں کی طرح میرے خیمے سے بار کیوں کڑے ہو تم میرے بیٹے میرے فرزندوں میرے بچوں کی طرح ہو تم بلا اجازت میرے خیمے میں داخل ہو سکتے ہو اس پر عبداللہ نے اپنی جکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی بڑی بے بسی سے چند ساعتیں اس نے احمد شاہ کی طرف دیکھا پھر وہ بولا احمد شاہ نے محسوس کیا اس کی آواز یوں سنائی دی تھی جیسے دور بہت دور افق کے مردہ خانوں سے کوئی جلتی بجتی آواز سنائی دی ہو عبداللہ کہہ رہا تھا پاشا آپ نے جو مجھے مازندان کی اہم مہم سنپی تھی اس میں میں نے آپ کے اہد و پیماں کی رداؤں میساق اور عیسار کی تحریروں کے مطابق پورا اترنے کی کوشش کی پر صد افسوس میں ایسا نہ کر سکا شاید میری امیدوں کے قسمت میں کینہ پرور یادوں کے سوا کچھ نہ لکھا تھا پاشا میں آپ کو قسموں اور کس زبان سے یقین دلاؤں کہ میں نے اپنی پوری طرح جان کی تمانائیوں اپنی روح کی تمام تر تمازتوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا لیکن افسوس میری ساری کوششیں میری ساری ہی جدوجہد ناکام ہو گئی میں نے دشمن کے دو طرفہ حملوں کو رو کر انہیں پسپا کرنے کی پوری کوشش کی پر پاشا میں ایسا نہ کر سکا پاشا کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کاش میں شکست کی زلط کا داغ بجے علاؤ کتاب کے حوادثات میں جرموں کے بید لیے آپ کے سامنے یوں کڑا نہ ہوتا پاشا یہ میری بدخسمتی ہے کہ میں آج گندی خواہشوں کے چہرے کی طرح اداس لمحوں اور اجنبی مناظر بن کر آپ کے سامنے شرمندگی اور ندامت لیے کڑا ہوں احمد شاہ عبدالی لگتا تھا اس موقع پر عبداللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اور ایک دم اس نے اپنے سر کو جھٹکا اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے عبداللہ کا بازو پکڑا اسے کھینجتا ہوا اپنے خیمے میں لے گیا تھا عبداللہ کو اس نے اپنے سامنے انگیٹی میں جلتے ہوئی آگ کے پاس بٹایا درویش عبداللہ بھی ان کے قریب بیٹھ گیا تھا توڑی دیر احمد شاہ عبدالی کے خیمے میں خاموشی اور سکوت تھاری رہا اس کے بعد احمد شاہ بولا اور عبداللہ کو مخاطب کرتے ہی بھی وہ کہہ رہا تھا سن بیرم خان کے بیٹے اپنے آپ کو بے لباس خواہشوں اور پاؤں کی زنجیر جیسا مت خیال کرو بیرم خان کے بیٹے تم میری لئے دیار صدق کے مسافر ہو بیرم خان کے بیٹے ابھی تم کچھی کلیوں کے دور لڑکپن کی پولواریوں سے گزر رہے ہو اس کے بعد تم نے جوانی کی عمارت میں داخل ہو کر ناغفتہ معانی کے چشمِ الہام کو روان کرنا ہے ابھی تو تمہارے سامنے ماہ و سال کا ایک سہرہ اور بے کنار درست پیلا ہوا ہے ابھی تم نے بچپن کی آنگن کی دہلیز علان کر جوانی کے اکسے مہتاب میں داخل ہو کر پیغامرانہ عظم کی تلاش میں صورتگری کا ہنر حاصل کرنا ہے بیرم خان کے بیٹے مجھے عبید اللہ نے بتایا تھا کہ تم جنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے اب بتاؤ تم کیسے ہو اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا پاشا آپ نے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جو الفاظ اور لہجہ استعمال کیا ہے اس نے میرے ولولوں کو پھر جوان اور میری حیمتوں کو پھر استوار کر دیا ہے اب میں ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے کے ساتھ پھر ایک روز آپ کے سامنے آؤں گا جہاں تک میرے زخمی ہونے کا تعلق ہے تو پاشا اب میں بالکل ٹھیک ہوں اس پر احمد سا عبدالی فیصلہ کن انداز میں بولا اگر یہ بات ہے تو پھر تم آج رات پڑاؤں میں آرام کرو اور کل یہاں سے نادر آباد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور مکتب میں اپنی تعلیم مکمل کرو اب تم جاؤ جا کر آرام کرو اس کے ساتھی درویش عبداللہ اور عبداللہ دونوں اٹھ کڑے ہوئے اور احمد سا عبدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے دوسرے روز صبح ہی صبح عبداللہ کندہار سے نادر آباد کی طرف کوچ کر گیا تھا دوسرے روز صبح